اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم وَلَا تَغْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَتَا اِمُلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتْلَهُمَا كَانَا قِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَصَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَغْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَعَلَى الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْنَّتِيهِ عَسَنُ حَتَّى يَبْلُغَا شُدَّهُ وَعَوْفُوا بِالْأَهْدِ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا وَعَوْفُوا الْقَئِلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِرُ مُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرُمْ وَأَحَسَنُوا تَوْبِيلًا ابھی آپ نے سور بنی اسرائیل کی آیت 29 سے 35 کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنْقِكَ وَلَا تَوْسُطْهَا كُلَّ الْبِسْبَسْتِ فَتَقْ اُدَا مَلُومًا مَحَسُورًا آیت 31 اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشْعَوْ وَيَقْدِرُوا إِنَّهُ كَانَ بِعْبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا آیت 30 ترجمہ تم اپنا ہاتھ نہ تو گردن ہی سے باندھ لو اور نہ بالکل ہی کھول دو ورنہ نکو ہو کر اور پشتا کر بیٹھ جاؤگے یاد رکھو کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی میں فراقی کرتا ہے اور وہی تنگی کر دیتا ہے واقعی وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے یہ ترجمہ تھا سور بنی اسرائیل کی آیت 29 اور 30 کا تفسیر آیت 29 خرچ میں درمیانی راہ یعنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزارو نہ تو کنجوس ہی بنو اور نہ مسرف گردن سے ہاتھ باندھنے سے کنجوسی مراد ہے کہ ایسے کنجوس مکھی چوس نہ بنو کہ کسی کو کچھ بھی نہ دو جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یعنی فیاض پروردگار کی طرف کنجوسی منصوب کر دی تھی پھر فرمایا کہ ناحق بھی خرچ نہ کرو کہ اترا کر طاقت سے زیادہ خرچ کر بیٹھو اور آمدنی سے زیادہ اڑانے لگو اگر کنجوس بنو گے تو لوگ الگ تم کو برا کہیں گے کہ میاں یہ تو بڑا کنجوس ہے اور تم سے کھچ جائیں گے اور اگر طاقت و آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے گا اور تھک کر ویٹھ جاؤ گے کنجوس و فیاض کی مثال رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس و سخی کی مثال ان دو شخصوں کیسی ہے جن پر سینے سے گلے تک لوہے کے دو جبے ہوں سخی جیسے جیسے خرچ کرتا ہے کڑیاں ڈھیلی ہوتی چلی جاتی ہیں اس کے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں اور جبہ بھی اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پوروں تک پہنچ جاتا ہے اور نشانات مٹا دیتا ہے لیکن کنجوس جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کڑیاں اور بھی سمٹ کر تنگ ہو جاتی ہیں ہر چند وہ کوشش کرتا ہے کہ وسیع ہو جائے مگر وسیع نہیں ہوتا تنگی اور فراقی اللہ کے اختیار میں ہے آیت تیس یعنی روزی رسا اور تنگی اور فراقی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے وہ جس طرح چاہتا ہے مخلوق میں ہیر پیر کرتا ہے جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نادار کیونکہ اس میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون حق دار تو نگری ہے اور کون حق دار تنگ دستی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے بعض بندوں کو فقیری ہی مناسب ہے اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو ان کا دین غارت ہو جائے اور بعض بندوں کو مالداری ہی مناسب ہے اگر انہیں مفلز بنا دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے کبھی بعض لوگوں کے حق میں مالداری بطور استدراج کے اور فقیری بطور عذاب کے ہوتی ہے اللہ اپنے عذابوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آمین وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَتَ عِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتْلَهُمَا کَانَا خِطْعًا کَبِيرًا آیت اکتس ترجمہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو انہیں اور تمہیں ہم ہی تو روزی پہنچاتے ہیں یاد رکھو ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے یہ ترجمہ تھا آیت اکتس کا تفسیر قتل اولاد کی ممانت اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں پر ماباب سے زیادہ مہربان ہے کیونکہ اولاد کے قتل کرنے سے ماباب کو روک دیا اور ماباب کو حکم کیا کہ اپنی اولاد کو ورسے میں اپنا مال دو دور جاہلیت میں بیٹیوں کو ورسہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ بساوقات انہیں قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ کسرت اولاد محتاجی کا سبب نہ بن جائے اللہ نے مسلمانوں کو اس برے رواج سے روک دیا اور فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو ان کی روزی تو ہمارے ذمہ ہیں اور ساتھ میں تمہاری بھی پھر فرمایا کہ دیکھو اولاد کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے رحمت علم سرسم سے سب سے بڑا گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے شرک کو بتایا پھر اس کے بعد اولاد کا قتل بتایا پھر پڑوسن سے زنا بتایا اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بےہیائی ہے اور انتہائی بری راہ ہے یہ ترجمہ تھا آیت بتیس کا تفسیر آیت بتیس زنا اور ازباب زنا سے بچنے کا حکم اللہ زنا سے ازباب زنا سے اور ان کے پاس جانے سے منع فروا رہا ہے ایک نوجوان رحمت علم سرسم سے زنا کی جازت مانگی صحابہ نے چاروں طرف سے اس پر لے دیکھی اور اسے ڈاٹا مگر آپ نے اسے اپنے پاس بلا کر بیٹھ جانے کو فرمایا وہ بیٹھ گیا پوچھا کیا تو اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند کرتا ہے بولا آپ پر قربان جاؤں ہرگز نہیں فرمایا تو لوگ بھی یہ کام اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے پوچھا اچھا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے بولا میں آپ پر قربان جاؤں ہرگز نہیں فرمایا تو لوگ بھی اپنی بچیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے پوچھا اچھا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے تو بولا آپ پر قربان جاؤں کبھی نہیں فرمایا تو لوگ بھی اپنی بینوں کے لیے پسند نہیں کرتے اچھا اپنی پوپی کے لیے پسند کرتا ہے فرمایا کبھی نہیں آپ پر قربان جاؤں فرمایا تو لوگ بھی اپنی پوپیوں کے لیے پسند نہیں کرتے پوچھا اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے بولا آپ پر قربان جاؤں ہرگز نہیں فرمایا تو لوگ بھی اپنی خالہوں کے لیے پسند نہیں کرتے پھر آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کی اے اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے اس کا دل پاک کر دے اور اس کو پاک دامنی عطا فرما اس دعا کے بعد پھر کبھی اس نوجوان نے کسی کو نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا فرمایا اللہ کے نزدیک شرک کے بعد کوئی گناہ زنا سے بڑھ کر نہیں ہے کہ انسان اپنا نطفہ اس رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتْلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ سُلْتَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا آیتیں تیس ترجمان اور کسی شخص کو جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ناحق نہ مارو اور جو شخص مظلوم مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ عطا کر دیا ہے کہ وہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بلا شبہ اس کی مدد کی گئی ہے یہ ترجمہ تھا ہے تیس تیس کا تفسیر قتل ناحق حرام ہے ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے چنانچہ رحمت اعلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون حلال نہیں جو توحید وارثالت کی گواہی دیتا ہو مگر تین وجہ سے حلال ہے قصاص میں شادی شدہ زنا کا قصاص میں شادی شدہ زنا کا کار کے زنا میں اور ارتداد میں اللہ کے نزدیک مسلمان کے قتل سے دنیا کا فنا ہو جانا زیادہ آسان ہے پھر فرمایا کہ ہم نے مختول کے وارث کو قاتل پر غلبہ عطا فرمایا ہے اسے اختیار ہے چاہے تو قصاص میں قتل کر ڈالے اور چاہے تو معاف کر دے اور دیت لے لے اور چاہے تو دیت سمیتی ہی معاف کر دے جیسا کی سنت سے یہ ساتھ ثابت ہے پھر فرمایا کہ ولی مختول قاتل کو قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے مثلاً 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 نہ کرے اور نہ غیر قاتل سے بدلہ لے پھر فرمایا کہ مختول کے ولی کو قاتل کے خلاف شرعی اقتدار و غلبے کے اعتبار سے مدد کی گئی ہے یعنی اسے ہر طریقے سے غلبہ حاصل ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ نبرو کو نہ پہنچے اور وعدہ پورا کرو یاد رکھو اہد کی باز پرس ہوگی اور جب ناب تول کرو تو پورا پورا نابو اور صحیح ترازو سے تولو یہ اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے یہ ترجمہ تھا آیت چونتیس اور پہنتیس کا تفسیر آیت چونتیس اڑانے کے ارادے سے یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ یعنی یتیم کے مال میں برے ارادے سے تصرف نہ کرو اسے فضول خرچ نہ کرو اور اسے اڑانے میں جلدی نہ کرو کہ ان کی بلوغت سے پہلے پہلے ختم کر ڈالو سورہ النساء کی آیت چھے میں فرمایا جو مالدار ہے اسے ان کے مال سے بچنا چاہیے اور جو غریب ہے وہ دستور کے مطابق کھا لے رحمت اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابو ذر میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں اور جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لئے چاہتا ہوں ہرگز دو پر امیر نہ بننا اور نہ یتین کے مال کے سرپرست بننا ایفائی اہد کا حکم پھر فرمایا کہ اہد پورا کرو یعنی لوگوں سے جو کچھ اہد و پیمان اور معاملہ کر لیا ہے اسے پورا کرو ایت پہتیس پورا ماپو اور پورا طولو یعنی پیمانیں پورے پورے بھر کر دو کم نہ دو کستاس یعنی ترازو اور رومی زمان میں بمانی عدل ہیں کستاس مستقیم وہ ترازو جس میں پاسنگ بھی نہ ہو اسی سے پورا پورا طول کر دو دنیا میں بھی اس میں بہتری ہے اور تمہارا کاروبار چمک اٹھے گا اور آخرت میں بھی کی اس کی وجہ سے تم کو جہنم سے نجات ملے گی اس کا ثواب بھی بہت ہے اور انجام بھی دلخشکن ہے ابن ابا دنہ فرماتے ہیں بے اپاریو تمہیں دو وہ دو چیزیں مل گئی ہیں جن کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں یعنی ناب وطول رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوجود قدرت کے صرف اللہ کے خوف سے حرام چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اسی دنیا میں آخرت سے پہلے پہلے یقیناً اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے یہ تھا سور بنی اسرائیل کی آیت 39 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علیہ و لکم فرقوان حکیم و نفانہ یاکم ارادت ذکر حکیم